لا حول ولا قوة الا باللہ الالیل عظیم اوزباللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی آیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اوزباللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا انہدانا اللہ الحمدللہ اللہزی انزل الفرقانی علی عبدہی لیکون لیلعالمین نظیرہ وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہی وسلم تسلیما واللانت اللہ علی عدائی مجمعین من الجن والانس من الابلین والاخرین رب الشہلی صدری ویسر لی امری و اہل الاقدتا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم كل ولیک الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرہ ودليلا وعین حتى تسكنه واردك توعا وتمتئه فيها تبیلہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجهم عما بعد قال اللہ تبارک و تعالی في قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة في القربہ صدق اللہ العلی العظیم وعالی محمد وعالی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجهم رسپیکٹڈ بردرز اور سسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ تینکیو ویری مچ فر جوائننگ جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ سورہ شورہ سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 23 ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی رسول سے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دو اے نبی لا اسألكم علیہ اجرا میں تم سے کوئی اجر کوئی ریوارڈ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم جو ہے میرے قربت میرے قریبی لوگوں سے جو ہے محبت کرو اور وہ قریبی لوگ احل بیت علیہ السلام ہیں اور احل بیت علیہ السلام کی ایک کڑی چودہ ماسمین کی ایک کڑی ہمارے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام کی جو لائف ہسٹری ہے اس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسی مودت کو دیکھتے ہوئے اسی محبت کو دیکھتے ہوئے ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ ہمارے آٹھوے امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی لائف کس طرح سے جو ہے گزری امام علیہ السلام کی بیسک ڈیٹیلز کے طرح چلے جاتے ہیں امام علیہ السلام کا نام علی تھا اور ان کے فادر کا نام موسیٰ تھا اس لئے انہیں علی ابن موسیٰ کہا جاتا ہے ان کی کنیت اب الحسند ہے ان کے کئی سارے القاب ہیں جیسے رضا اس لئے انہیں امام علی رضا علیہ السلام کہا جاتا ہے غریب الغربہ معین الزعفاء والفقراء شاہ خراسان یہ سارے جو ہے امام علیہ السلام کے ٹائٹلز ہیں امام علیہ السلام کے والد ہمارے ساتھوے امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہے امام کی والدہ بی بی نجمہ خاتون سلام اللہ علیہہ ہے امام کی ولادت ان کی بورت لیونتھ ماہ زیقاد ون ہنڈرڈن فورٹی ایٹھ تیور آفٹر ہجرہ میں ہوئی امام علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی امام کی شہادت کی دو تاریخیں ہیں تئیس ماہ زیقاد یا سترہ ماہ سفر دو سو تین ہجرت کے بعد دو سو تین سال ہجرت کے بعد کے امام علیہ السلام کو پوائزن دے کے شہید کیا گیا تھا مامون عباسی جو تھا حارون عباسی کا بیٹا مامون عباسی نے جو ہے امام علیہ السلام کو شہید کیا امام کی جو آج زری ہے جو روزہ ہے جو آلی شان روزہ ہے وہ مشہد مقدس خوراسان ایران میں ہے اللہ ہم سب کو ایران، عراق، سیریا، حجاز، سارے عیمہ علیہ السلام کی جو ہے قبر پر، ان کے روزوں پر، ان کے مزاروں پر جل سے جل جانے کی توفیق عطا فرمائیں امام علیہ السلام کے ایک فیمس کمپینین ہے جو ان کے غلام تھے جنابِ ابا سلطِ حروی علیہم الرحمہ امام علیہ السلام کی ولادت چھتے امام امام جعفرِ صادق علیہ السلام کی شہادت کے کچھ دن بعد ہوئی ہمارے چھتے امام امام جعفرِ صادق علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی تھی فیفٹینت شوال 148 تھیر آفٹر ہجرہ اور ہمارے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت لیون زیقاد وہ شوال اور یہ زیقاد لیون زیقاد 148 تھیر ہجرہ میں جو ہے ہوئی تھی امام علیہ السلام اس کے بعد ساتھوے امام علیہ السلام ان کے فادر کی امامت کا دور تھا اور اس کے بعد جو ہے ان کی امامت کا دور آیا امام علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تب جو رولر تھا وہ منصورِ دوانقی تھا جس نے امام صادق علیہ السلام کو شہید کیا اس کے بعد مہدی عباسی، حادی عباسی، حارون عباسی حارون عباسی نے جو ہے امام موسیٰ قاظم کو شہید کیا اس کے بعد حارون کا بیٹا امین آیا امین کے بعد امین کا بھائی مامون عباسی آیا اور مامون عباسی نے جو ہے امام علیہ السلام کو شہید کر دیا امام علیہ السلام کی جو امامت کا دور ہے وہ جو ہے kind of peaceful مانا جاتا ہے کیونکہ امام علیہ السلام کے ٹائم پہ جو ہے شیعوں پر جو حارون کے دور میں ظلم ہوتا تھا اور حارون نے جب امام موسیٰ قاظم کو شہید کیا اس کے بعد جو ہے جب وہ واصل جہنم ہو گیا اس کے بعد جو ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے پہ تو ان پر جو ظلم ہوتا تھا حارون کے دور میں وہ ظلم جو ہے کم ہو گیا اور امام علیہ السلام کے دور میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے پر جب ظلم کم ہوا اور وہ جو ہے تھوڑا سکون سے جی سک رہے تھے جیسے ہم دیکھتے رسول اللہ کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے چانے والے پر ظلم ہوا اس کے بعد امیر المؤمنین کا دور آیا تب جو ہے جنگیں ہوئیں اس کے بعد جو ہے امام حسن کے دور میں جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے چانے والے کو معاویہ نے قتل کیا پھر امام حسین علیہ السلام کا دور آیا تب جو ہے تو اللہ سکون تھا پھر امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا اور ان کی شہادت کے بعد جو مدینہ میں اور دوسرے جگہ پہ یزید نے جو ہے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا اس کے بعد امام زین لابدین کے دور میں تھوڑا سی ریلیکسیشن تھا امام باقر کے دور میں پھر تھوڑا ریلیکسیشن تھا امام صادق کے ٹائم پہ پھر امام باقر کی شہادت کے دور میں تھوڑا سی جو ہے علم فیلانے کا موقع ملا پھر امام موسیٰ قازم کے دور میں پھر سے جو ہے حارون اباسی نے ظلم کیا پانچویں امام پہ بھی کافی ظلم ہوئے حشام ابن عبد الملک کے دور اور ساتویں امام کو حارون اباسی نے کیا آنٹویں امام کا دور پھر سے تھوڑا سی جو ہے پیس تھا امام علیہ السلام سے جو ہے طبع امام رضا فیمس ہے امام علیہ السلام کی جو میڈیکل وزڈم ہے جو امام علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو ہے میڈیکل وزڈم جو تھی ایک کتاب طبع امام رضا اور دوسری کتاب ہے طبع ایمہ جو میڈیکل اسلامی میڈیکل وزڈم یا امام رضا ز میڈیکل وزڈم ہے اس میں جو ہے یہ سب موجود ہے اس کی کچھ باتیں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے سب سے پہلے تو ہے جو شخص چالیس دن جو ہے زیتون کا تیل یوز کرتا ہے آلیو آئل جسے ہم کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی حدیثوں میں ہے کہ جو شخص آلیو آئل یوز کرتا ہے زیتون کا تیل یوز کرتا ہے تو شیطان اس سے جو ہے چالیس دن تک جو ہے دور رہتا ہے امام علیہ السلام کہتے ہیں دوسری حدیث ہے کہ اگر یہ سٹوڈنٹس کے لئے خاص ہیں بڑھو کے لئے تو ہی لیکن ہم سٹوڈنٹس کے لئے خاص ہیں دھیان سے سننا اگزام کا ٹائم بھی ہے اگر کسی شخص کو اپنی میمیری شارپ کرنی ہو آنسر یاد ہی نہیں ہو رہے یاد کتنا ٹیوشن ٹیچر بلتی ہے ڈیڈی ممی بولتے ہیں سکول ٹیچر بولتے ہیں آنسر یاد ہی نہیں ہو رہے امام رضا علیہ السلام کی حدیث اگر کسی شخص کو اپنی میمیری شارپ کرنی ہو تو تین چیزیں کریں قرآن کی تلاوت کریں ہنی شہد پیے اور تیسری چیز جو کئی سارے سٹوڈنٹس کو نہیں پسند دیں مجھے بھی جو ہے اس کا فلیور کبھی نہیں پسند آتا ہے وہ ہے ملک تین چیزیں امام علیہ السلام کی حدیث ہے تین چیز آپ کی میمیری شارپ کرتی ہے قرآن کی تلاوت شہد یعنی کی ہنی اور ملک یعنی دود یہ تین چیزوں سے جو ہے انسان کی میمیری شارپتی امام رضا کی حدیث میں ہیں اور تیسرا ہے مسور کھانا مسور کھانے سے کافی سارے ہیلتھ بینیفٹس ہیں اوکے مسور کھانے سے جو ہے دل نرم ہوتا ہے اور مسور جو ہے ستر سیونٹی امبیاء سیونٹی پروفٹس کی جو ہے فوڈ تھا ان کی خوراک تھی اور مسور کے کئی سارے بینیفٹس ہیں یہ امام رضا علیہ السلام کی میڈیکل وزڈم سے جو ہے ہم کچھ چیزیں جو ہے جو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لئے مینشن کر دوں اب جب امام موسی قاظم کی شہادت کے بعد حارون اباسی اس دنیا سے واصل جہنم ہوا اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا امین جو ہے وہ جو ہے خلیفہ بنا حارون اباسی کی دو وائف تھی ایک اس کی وائف تھی ٹھیک ہے زبیدہ اور ایک اس کی دوسری وائف تھی جو ایک سلیو تھی جو ایک غلام تھی زبیدہ کی اور جو زبیدہ سے جو بیٹا تھا وہ امین پیدا ہوا اور جو اس سلیو کا جو بیٹا تھا وہ مامون اباسی تھا اب حارون یہ جانتا تھا کہ امین جو ہے بگڑا ہوا ہے لڑکا ہے اس کو کچھ زیادہ عقل نہیں ہے لیکن جو مامون ہے وہ بہت شارب دماغ کا ہے اور اس کا وارث بننے کا لائق ہے لیکن جو بنی اباس تھے جو اس کے کوٹ کوٹیئرز ہیں جو حارون کے کوٹ میں تھے وہ جان وہ نہیں چاہتے تھے کہ مامون جو ہے گلام کا لڑکا ہے وہ ان کا کنگ بنے اور جو امین ہے جو ایک عرب عورت کا لڑکا ہے وہ کنگ نہ بنے اسی لئے حارون کے جانے کے بعد امین جو ہے وہ کنگ بن گیا لیکن مامون کیونکہ حارون جانتا تھا وہ شارب دماغ ہے وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے رول لے لے گا مامون اباسی نے جو ہے اپنی ایک آرمی کھڑی کی اور امین کے اگینز جو ہے اس نے آرمی بھیجی اور ایک سال میں یا دو سال میں یا کچھ سال میں جو ہے اس نے امین کو جو ہے قتل کر دیا اپنے بھائی کو انہیں سگے بھائی کو جو ہے قتل کر دیا اور خود جو ہے مامون اباسی جو ہے خلیفہ بن گیا اب مامون جانتا تھا کہ حارون کے دور میں حارون نے جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اوپے بہت ظلم کیا ہے ان کو بہت ستایا ہے اور اگر اس کو اس کا پاور کنٹرول کرنا ہے کیونکہ امین جو تھا اس سے پاور چھیننا بھی تھا تو اس کو سپورٹ چاہیے تھا اور خود کے پاور بننے کے بعد بھی اس کو اپنی جو سلطنت ہے اس میں سپورٹ بنائے رکھنے کے لیے اپنی کرسی بچانے کے لیے جو ہے اس نے کیا کہا اس نے جو ہے کہا کہ میں جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں جو ہے اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو ایک پولٹیکل موف کے اسلام کو کہا کہ آپ جو ہے مدینہ سے یہاں ہمارے پاس خوراسان آ جائیے امام علی رضا علیہ السلام جانتے تھے کہ مامون ان کو کسی اچھی نیت سے نہیں بلا رہے تو امام علیہ السلام نے منع کر دیا لیکن مامون نے اس کے جنرل سے کہا کہ زبردستی جو ہے امام کو مدینہ سے خوراسان لے آ جائے امام علیہ السلام جو ہے مدینہ سے ان کو زبردستی خوراسان لے جائے جائے گیا راستے میں جو ہے کئی ساری باتیں ہوئے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے امام علیہ السلام جو ہے ان کی جورنی ٹو خوراسان میں ایک جگہ ہی جس کا نام تھا نیشہ پور جو لوگ زیارت امام علی رضا علیہ السلام گئے ہیں انہیں وہ اس جگہ کی زیارت بھی کیا اللہ ہم سب کو جل سے جل زیارت امام علی رضا اور زیارت ائیمہ معصومین جگہ پر جب امام پہنچے تو وہاں پر جو ہے کہت پڑا ہوا تھا وہاں پر جو ہے فیمن آیا ہوا تھا سوکھا پڑا تھا وہاں پر پانی نہیں تھا تو لوگوں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ امام علیہ السلام یہاں جو ہے پانی نہیں آتا ہے امام علیہ السلام نے اپنے اساسے جو ان کی لکڑی تھی اس سے جو ایک پتھر پر مارا اور اس پتھر سے جو ہے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا پانی وہاں سے نکلنا شروع ہوا جو پانی آج تک نیشاپور میں جو ہے بہتا ہے اور وہی پانی سے پورے نیشاپور جو ہے سہرابت ہے اور آج تک ظاہرین جب امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لئے مشہد جاتے ہیں تو اس پانی کو اپنے ساتھ اپنے وطن میں اپنے شہروں میں اپنے دوستوں کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے رشتہ داروں کے لئے اپنے مؤمنین و مؤمنات جو ان کے آس پاس رہتے ہیں ان کے لئے لے کر آتے ہیں ساتھ ساتھ جہاں پر یہ پانی بہتا ہے وہاں پر ایک پتھر پر امام علی رضا علیہ السلام کے قدموں کے نشان جو ہے چھپ گئے تھے اور وہ قدموں کے نشان آج تک وہاں ایک ذریع میں موجود ہے جب ظاہرین جاتے ہیں اس پانی کے ساتھ ساتھ پدمگاہ کی بھی زیارت کرتے ہیں اور اس پانی کو جو اپنے ساتھ اپنے شہروں میں لے کر آتے ہیں ایک اور انسیڈنٹ جو مدینہ سے خوراسان کی جرنی میں ہوا وہ انسیڈنٹ تھا جس سے ایک بہت فیمس حدیث جو ہے بیان ہوئی ہے جو حدیث آج ہم جو ہم امام علی رضا علیہ السلام کی لائف سے سکھتے وہ وہی حدیث ہے ایک جگہ پر کئی علماؤں نے اور کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے امام علیہ السلام کا روکا اور کہا کہ آپ جو ہے فرزند رسول آپ جو ہے کسی حدیث سے ہمارے علمیں جو ہے اضافہ کیجئے اور یہ حدیث ساری شیعہ سننی کتابوں میں جو ہے بہت اوثنٹک حدیث کر کے جانی جاتی ہے اس حدیث کو جو ہے حدیث سلسلت زہب کہا جاتا ہے حدیث آف دا گولڈن چین ہزاروں حدیث لکھنے والوں نے شیعہ سننی مل کر انہوں نے جو ہے امام علی رضا علیہ السلام سے لائیو یہ حدیث سنی اور لکھی حدیث آف دا گولڈن چین حدیث سلسلت زہب کیوں حد گولڈن چین؟ بکاوز اس حدیث میں جتنے بھی راوی ہے وہ سب کے سب جتنے بھی نریٹرز ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں بسم اللہ الرحمنیم امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے فادر امام موسی قاظم سے سنا انہوں نے اپنے فادر امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سنا انہوں نے اپنے فادر امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا انہوں نے اپنے فادر امام علی زین العابدین سے سنا انہوں نے اپنے فادر امام حسین شہید کربلا سے سنا انہوں نے اپنے فادر امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا جنہوں نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جبریل نے ان سے کہا کہ اللہ کہتا ہے سارے کے سارے معصوم ہیں اس میں کہ کوئی بھی گناہگار نہیں سب کے سب معصوم ہیں اللہ نے سب کو معصوم بنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ حدیث کچھ سے ہے کہ اللہ فرماتا ہے کلمة لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمنا من عذابی کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے the statement لا الہ الا اللہ is my fault فمن دخل حسنی اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جائے and whoever enters this fault آمنا من عذابی وہ میرے عذاب سے آمان میں ہے he is away from my punishment یعنی کیا لا الہ الا اللہ اللہ کا ایک قلعہ ہے اللہ کا fault جو بھی لا الہ الا اللہ پڑے گا وہ اس fault میں جو ہے enter ہو جائے گا اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا clear ہے لیکن اس کے آگے امام علی رضا علیہ السلام نے ایک اور statement ڈیڈ کیا بے شرطہ و شروطہ اس کی کچھ شرط ہے conditions ہے ہم سنتے نا آیڈ میں terms and conditions apply right امام علی رضا علیہ السلام نے بھی کہا بے شرطہ و شروطہ اس کی کچھ terms and conditions ہے و انا من شروطہ اور میں ان conditions میں سے ہوں یعنی کی کیا یعنی کی صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے ہی جو ہے complete ایمان نہیں ہوتا جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے فوٹ میں داخل ہو جاتا ہے اور امام علی رضا علیہ السلام کہتا ہے لیکن کچھ شرطے ہیں عذاب سے بچنے کی اور انا من شروطہ یعنی کی کیا ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہماری ولایت و امامت میں ماننا اللہ پر ایمان اس کے بھیجے ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں پر ایمان رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان اور ان کے بعد بارہ اماموں کی امامت اور ولایت پر ایمان یہ اس کی terms and conditions میں سے ہیں تو یہ جو حدیث تھی جو ہم امام علیہ السلام کی لائف سے سیکھتے ہیں وہ یہ حدیث ہے کلمة لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمین آمین عذابی امام علی رضا علیہ السلام chain of narrator's کے through نریٹ کرتے کہ اللہ فرماتا ہے کلمة لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمین آمین عذابی بشرتہ و شروتہ امام علیہ السلام ایڈ کرتے ہیں بشرتہ و شروتہ و انا من شروتہ اور جو لسن ہم امام علیہ السلام کی لائف سے سیکھتے ہیں جو ہم نے دیکھا اسلامیک میڈیکل وزڈم میں امام علیہ السلام کی کہ شہد پیو دودھ پیو رائٹ بھلے دودھ تھوڑا سی ایسا عجیب عجیب لگتا ہے رائٹ بٹ امام علیہ السلام کی حدیث میں کہ اس سے میری شاپ ہوتی ہے مسور کھاؤ آلیو آئل زیتون کا تیل لگانے سے چالیس دن تک شیطان دور ہوتا ہے تو امام علیہ السلام کی لائف سے لسن ہی ہم سیکھتے کہ ہم ایک ہیلڈی لائف سٹائل جیلی چاہیے اور جو حدیث ہم سیکھتے ہیں وہ یہ حدیث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چین آف نیریٹرز کے ذروں امام علیہ السلام فرما دے کہ اللہ فرماتا ہے کلمة لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی اور امام علیہ رضا علیہ السلام فرائد کرتے ہیں بشرتہ وشروتہ وانا من شروتہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے شام پانچ بجے اور امام علیہ رضا علیہ السلام کی لائف کے بارے میں اور جانیں گے کہ امام علیہ رضا علیہ السلام کی لائف میں اور کیا کیا ہوا کس طرح وہ جو ہے خوراسان پہنچے خوراسان پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا اور آخر میں جو ہے ان کی شہادت کے بارے بھی جانیں گے اگر امام علیہ رضا علیہ السلام کی لائف کے بارے میں اور آپ کو جاننا ہے دبک نکوش عصمت ہے اسے آپ پڑھ سکتے ہیں آوڈیو بک فارم میں اوپر لنک پر یا نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئے لنک آپ جہے اسے بھی جا سکتے انشاءاللہ کل شام پانچ بجے ملاقات کریں گے Thank you very much for joining جزاکاللہ وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین بر محمد و علی محمد صلوات اللہم اسحل علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم